حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام پہنچاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب لا ينتلق لسانی میری زبان نہیں چلتی ہے سورہ شورا کے آئے تھے میری زبان نہیں چلتی ہے میری زبان نہیں چلتی ہے مفسر یا لکتہ بیان کرتا ہے کہ آدمی کو اپنے نقص کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ نقص ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے اے میرے رسول تو نے اپنے نقص کا اعتراف کیا کہ میری زبان نہیں چلتی ہے تو تو واحد نبی ہے جس سے میں ڈاریک کلام کرتا ہوں دنیا میں اللہ اللہ نے اس سے کلام کیا جو یہ کہتا تھا میری زبان نہیں چلتی ہے اللہ نے کہا تیری زبان نہیں چلتی ہے نا تو میں تُس سے کلام کرتا ہوں وَكَلَّبَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بات نہیں کیے مِن ورائے حجاب آسمانوں میں بات ہوئی ہے اگر اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی سے براہ راست کلام کیا ہے تو یہاں انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز ربی موسیٰ ہے اور کسی سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام نہیں کیا ہے اور جو بولتا تھا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی ہے اللہ نے فرمایا میرے رسول تیری زبان نہیں چلتی ہے لہذا میں تُس سے بات کرتا ہوں نا اللہ اپنے نقص کہتا ہے تو اچھا ٹھیک ہے تیری زبان نہیں چلتی کیا چاہیے تجھے کہا کہ میرے بھائی جو حارون ہیں میرے جیسا تو علم نہیں ہے ان کے پاس لیکن زبان بڑی اچھی ہے ان کی زبان بڑی اچھی ہے تو میرے ساتھ ان کو بھیز دیجئے تاکہ وہ دین اور تبلیغ دین کی تبلیغ اچھی طریقے سے کر سکے ان کی زبان بہت اچھی ہے جیسا کہ سورہ قصص میں ہے وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے بہت زیادہ اچھے مفسر تفسرہ لکھتا ہے کہ دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے اور اپنی ہی راگ علا پہ جانا یہ ابلیس کی صفت ہے انا خیروں انا 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 خیروں اپنی ہی راگ علا پہ جانا کہ میں ہی سب کچھ ہوں یہ ابلیس کی صفت ہے اور کسی کی خوبیوں کا اعتراف کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے کون کسی کی خوبی کا اعتراف کرتا ہے ایک صاحب ہے تفسیر آئی تو کرتوی سے اس کا معازنہ کرنے لگے بتائیے کرتوی عربی میں ہے اور یہ تفسیر اردو میں ہے بتائیے مارے حسد کے بچارہ وہ قرطبی سے معاظنہ کرنے لگ اعتراف کرنا چاہیے بھئے حمت افضائی کرنا چاہیے کس کی حمت شکن ہی نہیں کرنی چاہیے حمت افضائی سے کیا ہوتا ہے آدمی اور کوشش کرتا ہے دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ اس سے اچھا ورک کیا جائے اللہ کی کتاب پر اور کام کیا جائے وغیرہ ہوئے تو اصول ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اس آیتِ کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ مجھ سے اچھا بولتے ہیں اگرچہ میں نبی ہوں مجھے زیادہ علم دیا گیا ہے لیکن ایک خوبی ان کے اندر ہے کہ بہت اچھا بولتے ہیں خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے ایک گلشن ہے گلشن خوبصورت گلشن جس میں ترہ ترہ کے درخت ہیں اور درختوں کے اوپر قسم قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں نیلے نیلے اودے اودے پیلے پیلے لال لال یہ سارے پھول پورے گلستہ گلستہ کے درختوں کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں موجود اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو گلستہ ہے جس میں چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں اگر بلبل آئے گا تو کدھر جائے گا وہ پھول ہی کو دیکھے گا اس پھول سے اس پھول اس پھول سے اس پھول صرف انہی پھولوں کو دیکھے گا اگر گارڈن میں اور اس گلستہ میں کہیں کوئی گندگی پڑی ہو جو اس کی طبعہ نفیس کے خلاف ہے تو اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ اس کی جو فطرت ہے وہ پھولوں سے محبت ہے وہ پھولوں کے اوپر بھی گھومتا رہتا ہے پھولوں کی دائرے میں رہتا ہے اور پھول ہی سے استفادہ کرتا رہتا ہے وہ گندگی کی طرف نہیں دیکھتا لیکن اگر ایک خنزیر آ جائے تو ایک خنزیر صفت کو ہی آ جائے ایک خنزیر آ جائے تو کدھر دیکھے گا اسے پھولوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بس وہ جو کہ ایک جگہ گندگی پڑی ہوئے نا وہ اسی گندگی کے اوپر مو مارتا رہتا ہے تمام پھول اس کے ہاں بلکل بیکار ہیں کسی کام کے نہیں ہیں وہ صرف اور صرف اسی گندگی کو دیکھتا رہتا ہے اس لیے کہ وہ خنزیرے ہو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی مثالیں اس طرح بہن کی ہیں فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے کی مثال ہے ایک دیکھا فرمایا کاماتن الحمار اس کی مثال گدھے کی مثال ہے